اس وقت میں موجود ہے سمیہ پور بادلی کے لباس پور گاؤں میں اور آپ کو یہاں پر دکھائیں تو سامنے آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر ایک نیا سکول جو ہے اس کا ادھگاٹن کیا ہے جو کی سروت گیا ہے جیسے شکشہ ویڈالے یعنی کی کوئڈ سکول ہے نرسری سے باروی تک کا اسکول ہے پیتالیس کروڑ روپے کے اسپاس اس کی لاغت جو بتائی جا رہی ہے اور دلی کے مخیمنتری اروند کجریوال اور دلی کے شکشہ منتری آتشی نے اس سکول کا یہاں پر ادھگاٹن کیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو سکول ہے جو کی نرسری سے باروی تک ہے اس میں دو ہزار چھاتروں کے پڑھنے کی جو کیپسٹی ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور اس میں باتشیر کے طرح یہی پتا چلا کہ جو آسپاس کے گرامن ہیں انہوں نے گاؤں کے اس زمین پر یہاں کے جو ویدھائک ہیں اور جتے شادو ان کے معافت سرکار سے سمپر کیا اور کہا کہ جمین گاؤں کے پاس ہے لیکن اس کو بیلڈنگ بنانے یا سکول کے لئے سنسادن نہیں ہے تو ایسے میں دلی سرکار ان کی مدد کرے اور یہاں پر دلی سرکار نے اس زمین پر یہ سکول کی جو بیلڈنگ ہے اس کو تیار کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی کے جو مخیمنتری ہیں آروند کجریوال وہ یہاں پر آئے اور ساتھی جو ایجوکیشن منسٹر ہیں آتشی انہوں نے یہاں پر اس سکول کا آتھ گھارٹن کیا اور کہا کہ اس سکول کے یہاں پر شروع ہو جانے سے آس پاس کے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اور دو ہزار چھائٹر جو ہیں وہ یہاں سے جو ہیں سکشہ لے پائیں گے اور اس بار پہلا سیشن جو ہے اس کا اس کو شروع کر دیا گیا ہے اور پیتالیس کرو روپے سکیق کی مدد بتائی جا رہی ہے حالانکہ یہ ایک پاسی میں ایڈیڈ سکول تھا لیکن اگر یہاں پر دیکھیں تو اس سکول کے شروعات ہونے سے اور زیادہ لوگوں کو مدد ملے گی کیا نامے جب کا آپ یہیں اس پاس رہتے ہیں نہیں شروع بہر رہتے ہیں یہ بتائیے سکول کے کھل جانے سے کیا بدل جائے گا یہاں پر کھل جانے سے بہت صدار ہو جائے گا بچے ہمارے بہت پڑے گئے اچھے اچھا سکول بنے بہت بڑی اسکول بنے بہت بڑی اسکول ہے بابا جی آپ کا کیا نام ہے کریشن کمار یہ ہی پہ رہے ہیں یہ بتائیے کیا فرق آ جائے گا یہاں سکشہ میں بچے جائے سے کہیں دور ہو جاتے ہیں سکول یہاں اچھے نہیں تھے بچے پاس کی پاس میں یہاں رہا جائیں گے بچے پڑھائی اچھی ہو جائیں بچوں کی دوری بیجنے پڑھائیں گے بچے پڑھائیں گے پچے پڑھائیں گے بچے پڑھائیں گے یہ سبتہ مل جائے گی تو لوگ اب یہ کہنا ہے سکول کے بن جانے سے کیونکہ جو پہلے چھاتر تھے یہاں کے جو بچے تھے ان کو دور بھیجنا پڑتا تھا اب وہ یہیں کہ یہیں شکشہ لے پائیں گے اور اسی بات کو یہاں پر اندرین کیجئے جوال نے بھی دورا اور کہا کہ جب سے وہ آئے ہیں جو دلی کے سکول اثرکاری ان کا جو شکشہ کا استر ہے وہ پرائیوٹ سکولوں سے بھی بہتر ہوا ہے اور اسی کو آگے بڑھانے کے لیے لگاتار اس طرح کے نئے سکولز کھولے جا رہے ہیں تو پرانے سکول ہن کو بھی چھیک کیا جا رہا ہے آپ لائبری میں آئے ہو بکس دیکھیں آپ پر یہ سر بہت اچھی ہے یہاں کی بکس کیا کیا اچھا لگا سر یہاں پر ہر چیز سی لگی جیسے کی یہاں پر لیٹنگ وارٹ روم پانی یہ بہت اچھی ہے آپ اب کونسے سکول میں آدھر سنگر سیکنڈی سکول وہاں سویتا ہے نو سر کیا لگ رہا ہے یہاں آنا چاہ رہے ہو یہ سر یہاں بھی آنا چاہ رہا ہوں یہ جو سکول ملا ہے خاص کر دیکھو لائبری ہے تو اس میں کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ پڑھائی میں فائدہ ملے گا یہ پڑھائی میں تو بہت فائدہ ملے گا بہت اچھا سکول بنایا ہے ڈلی گورنمنٹ کے سکول بکس دیکھیں آپ نے ہاں بکس دیکھیں کام کی ہے ہاں بہت اچھی بک ہے اپنے لیو سے ہوگی لینج انداز کے ساتھ جتین بھائی ٹیون ہے